اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا اس کے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر جنرل ریٹائر عبدالکیوم صاحب بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی کی فنڈنگ میں خود برد کا کیس ہے اس کو لے کر الیکشن کمیشن میں آج سمات ہوئی ہیں اسکروٹی کمیٹی پہ پی ٹی آئے کے اعتراضات مسترد کر دیے گئے ہیں اس سے متعلق بھی بات کریں گے کہ پی ٹی آئے کو اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آت ہے تو کیا کوئی نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی حکومتی جماعت کے لیے اس کے علاوہ عالمی معیشت میں پاکستان کی تین درجے تنزلی وجہ کیا ہے اور پاکستانی حکومت کے جو دعوے ہیں ان کی قلعی یہاں کس طرح کھل رہی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن نظامی صاحب سر فیرست مولانا صاحب کا دھرنا ہے اور پھر دھرنے کو لے کے ان کے جزوی علائز ان سے متعلق باتیں ہیں پیپلز پارٹی کو لے کر بھی شریک ہوں گے نہیں ہوں گے جنڈی کروا پا رہے ہیں بظاہر نون لیگ کو لے کر بھی یہ شہباز شریف صاحب آج جمعیرات کا دن تھا اور بھائی سے ملاقات کے لیے بھی نہیں گئے خبر ہے ان کی کمر میں درد ہے یہ چل کیا رہا ہے اور نون لیگ کو یہ ایک فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہی آپ کو کیا سمجھا رہا ہے دراصل نیم درو نیم مروح فیصلہ کی وجہ ہے کہ مین واشرک تو مجھے لگتا کہ وہ بہت کین ہیں آج انہوں نے خط بھی لکھتی ہے مرانا فضل رمان اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کا دردہ رہے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک ایک اکومت ہی جائے گی تو اس صورتحال میں تو ان کی لائن تو پکی ہے تو وہی لائن ہے تاہیات وہ پارٹی کے سب کچھ ہیں شریف کی لائن آج جمعیرات تھا وہ ملاقات کے لیے بھی نہیں گئے شہباز شریف کی لائن مختلف ہے وہ ان کی لائن یہ ہے کہ میاں صاحب ٹھنڈی کر کے کھا وہ جو اجاز شاہ نے کہا تھا کہ جو بند مروانے سے مراد ہے کہ ان کی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے مطابق اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تھے چوتی وہاں پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یہ بھی شہباز شریف کا بھی بھی اقال بن گئی ہے کہ اور وہ تھا اس وقت یہ لانگ مارچی ہے جو ہیں یہ بیاں صاحب کو جو جیٹی روڈ کے جو مارچی ہے جو انہوں نے کہا جی وہ کچھ لوگوں نے کہا میاں صاحب آرام نال کار جاؤ شہباز بھی کہنے لگا جی کار جاؤ آرام کرو اور انہوں نے کہا جی میاں صاحب جیٹی روڈ تو جاؤ جاتے کرتا کہ لوہر پہنچ ہو گئے امران خاندی چھوٹی ہو گئی ہے میاں نواز شریف کوئی سال میں پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیٹی روڈ کے مشورے دیئے اب بھی وہ جیٹی روڈ مافیا جو ہے وہ آفی ہے جنرل صاحب ساتھ ہے نظام صاحب ہمارے جی جنرل صاحب سالیکم جی کیسے پہ ساتھ ہیں جی والیکم اسلام نظام صاحب اللہ کا کرم جنرل صاحب یہ بتائیے آپ تو بڑے سینر رکنیں پارٹی کے میلٹنگ میں بھی شریک ہوتے رہتے ہیں ان کی یہ اسوری فیصلہ تو ہو گیا کہ آپ شامل ہوں گے دھرنے میں لیکن کچھ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ متردد ہیں یہ سٹیپ لینے پہ اور اس وقت شہباز شریف صاحب کی لائن اور ہے اور میاں نواز شریف کی لائن مختلف ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے دیکھیں بنیادی طور پہ نظام صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ پارٹی کے اندر آپ کو اپنے ویوز کا اظہار کرنے کی کسی ججک کے بغیر ایک اجازت ہے تو ہماری کال یہ لاہور میں میٹنگ ہوئی اس پہ مجھے بھی سپیشل انوائٹی کے طور پہ بلائے گیا اور وہاں سب نے اپنی دیانتداری کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ اوپر سے لے کے نیچے تک سب اپنے ویوز دیئے آبیسلی سب کے ویوز ایک طرح کی تو نہیں نا پروز اینڈ کان ساروں نے ہائی لائٹ کی لیکن ایک چیز پہ سب ایگریڈ تھے کہ ہم اپنے ویوز سارے دے رہے ہیں کچھ فیور میں ہیں کچھ اگینسٹ ہیں کچھ نان کومیٹل ہیں لیکن فائنلی جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا وہ اس کو منوان اس کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے چلیں گے اور دیر ایز نو کوسچن یعنی دیکھیں انڈیسپیوٹڈ لیڈر ہیں نواز شریف پارٹی کے اور ان کے پاس شباز شریف صاحب نے کہا کہ ساری چیزیں جو میں نے ہائی لائٹ ہوئی ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ جو فیصلہ پھر ہوگا لیڈرشپ کا اس پہ چلیں گے یہ کوئی ڈو اور ڈائی والا فیصلہ تو ہے بھی نہیں مطلب ہے اس میں جو لوگوں نے اپنے طور پر پوائنٹس بھی دیئے وہ یہ دیئے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون صاحب سے بڑی جماعت ہے اس کی بہت زیادہ فالوینگ ہے اس کی لیڈرشپ بڑی پوٹنٹ ہے تین دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب تو یہ ابھی فضل الرحمان صاحب نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کے مطابق لیکن ہم اس کو پولیٹیکلی تو بالکل سپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کئی لوگ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مذہب ساتھ ان کے اپنے جو چار پوائنٹس ہیں ان میں یہ چیز شامل نہیں ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ گورننس کی ایشیوز کو ٹھیک ہو ایکانومی ٹھیک ہو یہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے پنجاب کے اندر بزدار کی حکومت ہے یہ وہ اور پھر الیکشنز کی انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ اس کے اندر کوئی بھی باہر سے یعنی افواج کے لوگ الیکشن کے اندر یا باہر نہ ہوں تین چار ان کے پوائنٹ ہیں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پولیٹیکل سپورٹ جیسے پیپل پارٹی بھی کہہ رہی ہے وہ ہے اور جو لوگ نیوٹرل ہیں یا جو ورکر ہیں وہ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو شو آل پارٹی کا ہوگا وہ شاید لیٹر آن ہو اور اس کے اندر فور فرنٹ میں ہوگی مسلم لیگ نون جی 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 بکاز اگر یہ ملکی مفاد کے اندر ہوتا ہے تو that is the thing بکاز اپریینشن یہ بھی ہے کہ جب پہلے ہم دھرنوں کی مخالفت کرتے رہے جس سے جمعود تاری ہوا اور عدالتیں فیصلے نہ کر سکیں پی ٹی وی پہ عملے ہوئے ہم وہ سیچویشن تو نہیں کرنا چاہتے جس سے کلا مہترز تھے لیکن absolutely in principle لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل نہیں کہ ڈیلیور کر سکے اور اس کے خلاف اتجاج ہمارا رائٹ ہے اور وہ سب ملکے سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں کوئی ٹائم ہو تیاری ہو اور اس کیوں مطابق آگے چلے لیکن in principle سارے پولیسکل سپورٹ کے لیے اگریڈ ہیں لیکن یہ بتائیے جنرل صاحب کے شہباز شریف صاحب کا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں حصہ نہ لیا جائے یا مشروع طریقے سے لیا جائے ان کا point of view آخر ہے کیا دیکھیں میں نے آپ کو یہ explain کرنے کی کوشش کی ہے نا ہم نے یہ کہا ہے کہ یعنی اتجاج کرنا یا دھرنا دینا تو آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے لیکن یہ جو فیصلہ مولانا نے کیا اپنے طور پر اوپر کیا یہ اے پی سی کا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم اس طرح کریں لیکن چونکہ مولانا نے فیصلہ کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ reasons ان کے بڑے genuine ہیں تو اس لیے یہ ان کو پوری full support political جتنی possible ہوئی وہ ہوگی لیکن چونکہ مسلم لیگ نون ایک سب سے بڑی جماعت ہے وہ actually lead role میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے time کی constraint ہے اور اس کے لیے تیاری چاہیے لوگوں کو mobilize کرنے کے لیے اور وہ پوری effort ہوگی اور تو کوئی بڑا reason نہیں بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم facilitate کریں گے ہم آپ کو support کریں گے لیکن آپ کی جو participation ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بھی آپ دامیں در میں سخنے ذات ہوں گے لوگوں کو mobilize بھی کریں گے حصہ بھی لیں گے میاں نواز شریف نے حکم دیا ہے اور کل شہباز شریف صاحب نے جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق کافی طویل وہاں پہ تقریر بھی کی مٹنگ کے اندر کوئی تو مجھے دو گھنٹے بتا رہا تھا exactly تو نہیں مجھے معلوم لیکن یقیناً انہوں نے کیا ان کے دلائل جو ہے دھرنے کے حق میں خلاف ہیں یا یہ ہے کہ جو پارٹی کے صدر کہیں گے وہ فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا جب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے دو گھنٹے تقریر نہیں کی انڈ کی اوپر کنکلوڈ انہوں نے کیا اور کچھ انہوں نے پوائنٹ ماضی کے ہائی لائٹ کیے جن سے انہوں نے کہا میں سبق سیکھنا چاہیے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے کہا میری ایکسٹریم رسپیکٹ جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ہے ہمیشہ تھی آپ بھی ہے اور آئندہ رہے گی اور لیکن انہوں نے ہائی لائٹ چکے میٹنگ کے اندر ایک دو پوائنٹ ایسے آئے کہ سر شہر آپ کا ویو پوائنٹ مختلف ہے اور نواز شریف صاحب کا شاید مختلف ہے کسی ایک فرد نے کہا تو انہوں نے پھر اس کو آئی لائٹ کیا انہوں نے کہا یہ آپ ہی نہیں کہہ رہے یہ باہر بھی کئی دفعہ بات ہوتی ہے تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر سٹیپ کے میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا رہا اور ہم مل کے آگے چلے لیکن ماضی ماہ ماری غلطیاں بھی ہوئی ان سے ہمیں سیکھنا بھی ہے اور آئندہ بھی اس کے اندر میں نے بھی یہ کہا میں نے یہ کہا کہ دیکھیں لائلٹی جو ہے اس کا امتحان یہ ہے وہ پریزننٹ نکسن نے اپنی کتاب اندی ارینہ میں لکھا ہے کہ tell your leader what he needs to listen don't tell him what he wants to listen یہ ہر جگہ کیوں پر اپلیکیئے بھی ہے اور لائلٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ آپ sincerity کے ساتھ اپنا view point دیں اس کے بعد جو leader اس ساری چیز کو سمجھ کے فیصلہ کرے اس کو آپ follow کرے اور i think یہ good spirit کے اندر یہ ساری بات ہوئی اور کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں تھی اچھے جنرل صاحب آپ کا اپنا کیا point of view ہے after all آپ ایک سینر رکن ہے پارٹی کے دیکھیں میں نے اپنے view کا بھی اظہار وان کیا تھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس حکومت کے جو governance کے بڑے serious issues تو ہیں number two economy بھی slide back کر رہی ہے اور ان کے control کے اندر نہیں ہے crime بھی بڑھتا جا رہا ہے آپ دیکھیں ایون پنجاب جیسے صوبے کے اندر control یا command کی جو اپنا governance کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے ڈنگی کے issues آپ کے سامنے ہیں ان حالات کے اندر جب اگر کو political parties کھڑی ہو کے protest کرنا چاہتی ہیں تو وہ justified ہیں اور یہ protest parliament کے اندر بھی ہمیں زوردار طریقے سے کرنی چاہیے اور ہمیں parliament کے باہر بھی چونکہ public نالاں ہیں دیکھیں نظامی صاحب مجھ سے زیادہ آپ ما شاء اللہ ایکس فیڈل منسٹر بھی رہے ہیں منجی ہوئے صحافی ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ at the end of the day partyوں کی اہمیت اس حد تکی ہو تھی جتنی ان کی پذیرائی ہو public میں اور اگر public کی نبز کہیں اور جا رہی ہو اور لیڈر کچھ اور کہے تو پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کوئی اپنے بندے ہوئے نہیں ہیں یہ کوئی ایسی regimented قسم کی parties نہیں ہوتی اور اگر ہمارے ڈیڑھ کروڑ vote ہیں تو تقریباً بیس کروڑ لوگ تو neutral بھی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے اپنے views ہیں تو ان کے لیے اور نہ بچھونا ان کا صبح شام کا کھانا پینا ان کے کپڑے ان کی بچوں کی فیسے ان کے گھروں کی جو بلز ہیں ان کی گیس کے بلز ہیں تو یہ ہے اس کو سپورٹ کی اوپر لوگ اپنا اتجاج کرنا چاہتے ہیں میرا یہ view point تھا کہ ہماری party بھی اتجاج ضرور کرے لیکن پوری تیاری کے ساتھ کرے اور یہ جو دھرنے والی بات ہے وہ اس کی اوپر تو کل بات یہ ہوئی تھی کہ دھرنے میں کوئی بھی شریک نہیں ہو رہا اور ایون مولانا فضل ریمان صاحب نے بھی کہا کہ جی اب دھرنے کی بات نہیں کریں ہم مارچ کریں گے اور شروع ستائیس تاریخ سے کریں گے اور شروع میں یہ کشمیریوں کے حق میں ریلیز ہوں گی اور ان دی ایٹ دی اینڈ ہم مکٹھے پہنچ کے تو اپنے اظہار کریں گے ایک پروٹیسٹ کا گورنمنٹ کے اوپر پریشن ڈالنے کے لیے کہ یہ اپنے رائے راست پہ آئے بلکہ ان کی ڈیمانڈ تو ہے کہ ان کو استیفہ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ چیک چیک اچھا جنرل صاحب مولانا خیر اب اگر پلٹا کھا رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن پہلے وہ دھرنے پہ ہی لوگوں کو موبیلائز کرتے رہے ہیں یہ بتا دیں آج جمعہ رات کا دن تھا شہباز شریف صاحب نے عموماً حسب معمول نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے تھے لیکن ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ہردرمی کی وجہ سے کچھ نالاں بھی ہیں اور آج وہ اس لیے بھی نہیں گئے ہیں بظاہر ایک ایکسکیوز کمر درد کا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے نا وہ یک جان ہے اور شہباز شریف صاحب جتنے اپنے والد کی عزت کرتے اتنی نواز شریف صاحب کی بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی کل بھی جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا وہ سٹیٹس مین ہے اور ان کے مقابلے کا آج پاکستان میں آپ کے پاس کوئی سیاستدان نہیں ہے اپنے طور کے اوپر جہاں تک شہباز شریف صاحب کی جو ان ability ہے جو ہینڈی کیپ ہے ان کو وہ ان کو پتا ہے کہ آپ کو کیون کی بیک بون کا پہلے کینسرک تھا اور اس کا علاج ہوا اور ابھی بھی کل جو میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو کئی دفعہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ہم نے کہا جی آپ کھڑے ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا اور انہوں نے کہا نہیں please don't mind میں بیٹھ ہوں گا تو مجھے اور زیادہ درد ہوتا ہے تو تھوڑی دیر پھر بیٹھ جاتے تھے it might have aggravated اور that is the reason وہ ادھر نہیں گئے ہوں گے لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ ادھر جائیں گے وہ تو جا کے پوری رپورٹ انہوں نے دینی ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو ہوگی پھر جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی وہ اس کے مطابق اس کی اوپر عمل ہوگا اور ہمیں یہ ایک پارٹی ہے اس کی تگو دو ہے یہ پاکستان کے اندر تین دفعہ ان کی حکومت رہی ہے نواز شریف صاحب ایک ملکی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کے لیڈر ہیں اور اپنے ان کے لیگل کیسز ہیں وہ الگ چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے لیکن یہاں تک ملک کے اندر سیاست کا تعلق ہے وہ اس کے اوپر تو پیچھے نہیں اٹیں گے اور پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے بلکل میں آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ووٹر بھی نواز شریف صاحب کا ہے ان کی کال کی اوپر ہی مومنٹ ہوگی لیکن ہر فرد کا جو سنسیریٹی کے ساتھ لائل ہے لیڈرشپ کو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ دل کھول کے اپنی ویو پوائنٹ ضرور بیان کرے اور اس کے بعد جو پارٹی کا فیصل ہو اس کو ایکسپٹ کر کے آگے چلے لیکن یہ کیپٹنٹ سفدر نے تو آ جا کے کہہ دیئے کہ جی میاں صاحب کا پیغام لے کے آئے ہوں حالانکہ میاں صاحب نے خط بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا یہی کہ بزر تیار رہے کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ان کا لوکس ٹینڈ ہے کیا ہے کیپٹن سفدر کا یا تو ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کیپٹن سفدر ایک میمبر ہیں ایک بڑے آنریبل میمبر ہیں پارٹی کے اور انہوں نے ایک اپنا ویو پوائنٹ دیا لیکن افیشلی یہ بات آئے گی یا جو پارٹی کی جو قیادت ہے سیکرٹی جنرل یا پریزیڈنٹ یا چیئرمین یا ان کی جو کانسل ہے متفقہ فیصلہ کرے گی نا ویو پوائنٹ ہم سب کے اپنے اپنے ہیں اور سفدر جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے طور پر ٹھیک کہہ رہے ہوں گے ان کو شاید میمبر صاحب نے کہا ہوگا لیکن میمبر صاحب کی فارمل جو ڈریکشن ہے وہ اویٹڈ ہے اور آئیم شور وہ آ جائے گی انشاءاللہ جو یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دماد تو ضرور ہیں انواز شریف کے لیکن عددہ دار نہیں ہے پارٹی کے تو یہ اویٹڈ آنونسمنٹ تو ظاہر ہے کہ یا لیٹڈ تو اپنزیشن یا پارٹی کا سیکرٹی جنرل یا پارٹی کا صدر یعنی شہباز شریف جی جی یا افکورس دیکھیں نا یہ آپ اگر میاں صاحب سے بھی پوچھیں انواز شریف صاحب سے بھی تو وہ بھی یہی کہیں گے میں اپنا ویو ایک دے سکتا ہوں لیکن میرا ویو جو ہے یہ کوئی پارٹی پہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا ہم سب رکن ہیں اور ہمارا یہ حق بھی ہے کہ ہم بول کے بتائیں کہ میرا ویو کیا ہے تو اس لیے اگر صفدر نے ایک اپنا ویو دیا ہے اور وہ تو ایک اچھی بات ہے اس کو سوچا جائے گا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور فیصلہ وہ ہوگا جو نواز شریف صاحب کریں گے اور فارملی کر رہے ہوگا اس لیے پوچھا کہ صفدر صاحب نے یہ تاثر یہ دیا کہ میں ہے کیونکہ شریف نہیں میں آج میاں صاحب کے ماں پر آج یہ بتانے آئے ہوں کہ یہ یہ ہوگا اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ سپوکسمن بن گئے ہیں کس کپیسٹی میں دیکھیں اس کو اس کی کلیڑکیشن جو ہے پارٹی کا پریزیڈنٹ جی پارٹی کا پریزیڈنٹ یا سیکٹی جنرلیس کی وضاعت کر سکتا ہے دیکھیں رشتہ داریاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن جب ہم پارٹی کے اندر ہیں تو ہم پارٹی کے کارکن ہیں اور اس لیے ان آور اون رائٹ وہ اس کا جو اپنا مقام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کی کوئی اس لحاظ سے یہ اہمیت زیادہ تاب بھی بنے گی جب پارٹی کا فارمل انونسمنٹ ہوگی اور جو ہو جائے گی انشاءاللہ چیک بہت شکریہ جنرل ریٹائرد عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نون لیک کے یہ کارکن جنرل صاحب کی طرح کے جو لوگ ہیں یہ خاصی مشکل میں ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب کے بیان کو ڈیفنڈ کریں کیپٹن سفدر کے بیان کو ڈیفنڈ کریں مریم کے بیان کو ڈیفنڈ کریں شہباز شریف کے بیان کو ڈیفنڈ کریں یہ ویدن پارٹی یا ویدن فیملی جو اس وقت اختیار اور اقتدار کی جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور شہباز شریف صاحب کی کمر کا پاکستان کی سیاست میں کیا عمل دخل ہے بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پہ نیب کی پیشی نیب والے شہباز شریف سے گھر آکے تحقیق کرتے ہیں تفتیش کرتے ہیں ان کی کمر میں درد اس سے پہلے وہ لڑنن میں رہ کے آئے ان کی کمر میں درد اس سے پہلے جب گرفتار کیا گیا اس وقت کمر میں درد یہ شہباز شریف کی کمر میں درد یہ آپ کو بتاہت ہے وہ انہیں کہ وہ کرونک بیک پین ہے ان کو ابھی جنرل صاحب نے بتایا آپ لیکن کرونک بیک پین کا یہ پرابلم ہے کہ وہ این بڑے سٹیڈیجک موقع پہ یہی سوال ہے میرا بڑا سیاسی کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے یہ سیاسی حلچل ہوتی ہے شہباز شریف کی کمر میں درد آپ دیکھیں اللہ ان کو صحت دے اب ان کی صحت کے حوالے سے تو میں کوئی مزاک نہیں کر سکتا کہ ہوتی ہوگی لیکن ٹائمک بڑی اس کی ذرا واقعی بڑی یہ بڑے اچمبے کی بات ہے خاص طور پہ جب یہ خبریں آ رہی ہوں کہ جناب بڑی دعوان دار وہاں اختلاف رائے تھا اور یہ تھا بڑے دونوں بھائیوں کے درمیان ابتخاب رائے تھا سارا کچھ اس موقع پہ ان کو ضرور آنا چاہیے تھے چھے تھوڑی کمر کی درد برداشت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ نہیں ہے اس سے کیا آثاریہ بڑھیں گی دراصل بات یہ ہے کہ شہباد شریف صاحب جو ہے انہوں نے ایک لائن لے لیا وہ انٹلچ ہے with the establishment لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ establishment کے انہیں اگر عمران خان صاحب کی چھٹی ہوئی تو انہوں نے شہباد شریف صاحب کو نہیں لے کے آرہا جی جی یہ آپ یاد رکھیں وہ کون آئے گا فر نظامی صاحب وہ دیکھیں بہت ہی کچھ اس کے لئے ایک نیشت چاہیے ہوگی لیکن بڑی نرگسیت ہے میرے سوال میں ایٹین تیمیٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں جی جی کہ اس کو ختم کیا جائے کچھ لوگ within this commitment اور ان کو temptation ہو رہی کہ جی پاکستان جو ہے نا یہ parliamentary democracy fraud ہے اب دیکھن پارلیمنٹل democracy کیا commitment ہے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کی کوئی نہیں ایسا ہی ہے ordinances کے ذریعے حکومت کی جا رہی ہے یہی معاملہ میاں نواز شریف کا تھا کہ ordinances کے ذریعے تو نہیں تھا کیونکہ مجارٹی تھی لیکن وہ خود پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے ایسا ہی ہے اور اب یعنی اگر آپ دیکھیں تو معاملات جو ہے نا خدا خیر کرے پاکستان میں ایک صدارتی نظام کو کی experiment کرنے کے لئے لابیاں جو ہے وہ بڑی سرگرم ہو گئی ہیں صبحوں کے حقوق دوبارہ اپنے پر انچر ٹولیمی پجاب سینٹرک پالیسیز کو دوبارہ لانا ہی کوشش ہو رہی ہے اور اس سے بڑے ہی شکوک و شباعت جو پیدا ہوں گے اور یہ فیڈریشن کے لئے زیر قاتل ہوگا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا نظامی صاحب یہ تو سارے معاملات اپنی جگہ ہیں وہ خاجہ آصف صاحب بھی غائب ہیں اور وہ انہوں نے ببانگ دوحل اختلاف کیا تھا چیئرمن سینٹ والے ایڈوینچر کے بعد پیپلز پارٹی سے بیان بھی دیا تھا یہ سارے معاملے میں وہ نہیں نظر میں اس کو زیادہ امیت نہیں دیتا غائب ہیں امیڈیا ایسی اڑھاتا ہے وہ برخصہ کہیں باہر گئے ہوگے پاکستان سے آ جائیں گے تو پھر فعال ہو جائیں گے ویسے یہ نہ ہو نا کہ اگلے دو تین ہفتے میں اور بھی کچھ لوگ باہر چلے جائیں ممکن ہے ہو سکتا ہے کیونکہ نایب کو اب وقت بہت مل گیا نا کہ نایب نے اب بزنسمنوں کو کچھ نہیں کہیں گے وہ کمیٹی بن گی وہ فیصلہ کرے گی اور ان کے پاس رہے کیا کہ اب کام صرف سحصے دانوں کو اور نایب کرنا اور پبلک آفیس ہولڈر جو ہیں جی جی بالکل ایسے یہ نظامی صاحب مولانا کا یہ ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ سکھر سے نکلیں گے اب سکھر سے جب وہ نکلتے ہیں تو بظاہر یہ پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈالنے والا کام نہیں ہے یقین پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں جی ان کا معلوم ہے کہ کئی اور سے نکلیں گے تو ان کو ریسٹ کر لی جائے گا مثلا کے پی سے نکلیں گے تو فوٹا سے نکلیں گے تو پشاور میں ریسٹ کر لی جائے گا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے سندھ پور کریں گے تو وہ سنے کے رہرسل ہو رہے ہیں وہ رہرسل کر رہے ہیں کشتیوں پہ تو یہ تو کوئی نئی ایڈونچر ہے جس کی طرف جا رہے ہیں اور یقین ان اب وہ بلاول صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں بریانی بنانی چاہیے عمران خان صاحب کو بریانی آپ خود کلا دیں یار ایسی کیا بات ہے چوزری برادران میں کل بتا رہا تھا بڑا خرچہ اٹھایا آئی ہے وہ تائر القادری کہ تو آپ تھوڑا خرچہ آپ بھی کرتے ہیں جہاد ہے نظام صاحب آپ خیر ملاقات کر کے بھی آئیں تو اس سے کوئی خبر تو ہوگی ان کے پاس کہ کیا تاثرات رکھتے ہیں چوزری صاحب موجودہ حکومت کے بارے میں لیکن تائر القادری صاحب کے کنٹینر پہ جو کھانا جاتا تھا وہ چوزری صاحب کے گھر سے ہی جاتا تھا اور پھر ان کے کارکنان کے لیے بھی کارکنان کے لیے انتظام میں تمام بھی کرتے تھے یہ جو ہے نا تائر القادری صاحب یہ بڑا ہی نازک انداز قسم کے شخصیت ہے ان کے سارے جو چوچلیں اٹھانا وہ آسان نہیں ہے وہ آپ کو یاد ہے ایک بار کنٹینر سے اترے تھے موہ پہ ماسک لیے ہوئے اور بڑا وہ ان کو تافن لگ رہا تھا جہاں وہ رہے بھی تو خیر ایلیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ نون لیک بھی کلیر نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کی لائن میں سے نظام کی سب کلیر نہیں ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کرنا مولانا کے ساتھ ماں سوائے اس کے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ریسپشن دے دی جائے گی ٹوکن پارٹی سے پیشن جیسے گئے وہ پارٹی والے اپنے تباہم آفشن جو نا وہ کلی رکھ رہے ہیں اور وہ اس لیے بازابتہ اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں دوسرے معنیوں میں مولانا کو جھنڈی ہو رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی اپنی آفشن کھلی رکھنا چاہتے ہیں لیکن میاں نواز شریف ان کے لیے سپیس نہیں دے رہے ہوں ٹھیک ہے اچھا ایک اور اہم معاملہ موجودہ حکومت جو پارٹی فرنڈنگ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس میں سکروٹنی کمیٹی پہ چار اعتراضات لگائے گئے تھے پی ٹی آئے کی جانب سے اکبر ایس بابر والا جو کیس ہے اور اب وہ اعتراضات ختم کر دیے گئے ہیں پھر اس کی چودہ روز میں جواب جو ہے چودہ اعتراضات کو پیش ہونے کی ادایت کی گئی ہے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو سکروٹنی کمیٹی کے سامنے یہ فیصلہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آ جاتا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کے بڑے ہی اچھا تو نہیں ہوں گے اثرات لیکن اس وقت اگر آپ سمجھ دیں کہ پی ٹی اے یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ کی وجہ سے ڈسکوالیفی ہو جائے گی جب پوری کونسی دفعہ ہے جس کے در ڈسکوالیفکیشن ہوتا ہے ان میں سادق اور امین ور باستر تریسٹ جی جی باستر تریسٹ وہ لگ جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ عمران خان اس وقت فیورٹ ہے آپ یہ سمجھ نہیں دیں کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پر کتنا ایک ایسا ہے گھڑا جس میں سب کچھ لگا دیا گیا اور اس کو کامیاب کرنا ہے اور کوئی گھڑا نہیں ساتھ دوڑ رہا کوئی دوڑے گا تو اس کو کھنچ دیے جائے گا اس کو کون سا گھڑا ہے اور نظامی صاحب آپشنز تو اس وقت اور کیا بچتے ہیں مولانا جو ہیں مولانا کا میں ہی نہیں کہہ رہا کہ متبادل ہیں عمران خان کا بات وہ اعتزاد صاحب والی ہے کہ دو فیصد ووٹ ہیں ان کے پاس لیکن جو اس وقت حالات ہیں اور ان حالات میں عمران خان صاحب پر جو سب سے بڑا کوئسٹن مارک ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ٹیم اس میں تال میل نہیں ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ گورننس بہتر نہیں کر رہے ان کی پروفارمنس بہتر نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے حکومتی پولیسیاں بہت اچھی ہوں گی عوام پہ اس کا اثرات کوئی مصبت نہیں آرہا سب ریزن مہنگائی بیرزگاری یہ سب ایکٹیویٹی نہ ہونا سرمایہ نہ ہونا دیکھیں یہ اسلامات کا ریڈزون میں تاجر جو ہیں وہ کراس کر گئے جی کل اور انہوں نے وہ فکس ٹیکس کے خلاف ہیں کچھ اور مطالبات شناختی کارڈ کی اگر کی شرط ہے وی آر کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اور اٹھائیس انتیس کو انہوں نے مکمل شیڈ ڈا ان کی کال دی ہے ایک طرف مولانا نے کال دی اب سیاست جو ہے پارلیمنٹ سے زیادہ سڑکوں کی طرف چلنے کی طرف اس کا روجان ہے جب سڑک پہ سیاست آئے گی سیاست جب آئے گی سڑکوں پہ تو اس کے بارے کیا مورکات ہوں گے اگر آپ بریک لینے تو بریک لینے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں کہ سب بارہا کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے تو کیا اگر سیاست سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو خان صاحب کے گھبرانے کا وقت ہو جائے گا بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں نظامی صاحب چھوٹا سا پیریڈ ہے اور گزر جائے گا فیض صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے شام ہے بیٹ جائے گی لیکن یہ سیاست جب سڑکوں پہ آ جاتی ہے جب یہ اتجاج جس طرح تاجروں کا ہے ڈاکٹروں نے آج کے پی اسیمبلی کے سامنے انہوں نے اتجاج کیا ہے سیاست جب سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو پھر اس وقت کا جو امیر ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے کیا اس کے گھبرانے کا وقت نہیں ہو جاتا مشکل وقت اس کا آغاز نہیں ہو جاتا دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے آج سے پورے ایک سال پہلے دس اکتوبر آج دس ہی ہے نا جی آج دس اکتوبر ہے دوزار اٹھارہ وقت تھا کہ گھبرانہ نے زیادہ نہیں ہے لیکن سال تو ہو گیا گھبرانہ میں اضافہ ہی ہوئے آگر یہ بات تو بڑی اچھی لگتی ہے گھبرانہ نے جب آپ کو بتا لگے کہ پرائیوٹ سکولوں نے فیصے جو ہیں ادھر ہی کر دی ہیں جہاں ساکیب نصار کے فیصلے سے پہلے تھی اور آپ کے اگر آپ تنخواہ جتنی ہیں اس پر فیصے دیتے ہیں اپنے بچوں تو آپ گھر کا کچھن نہیں چلا سکتے اور اگر کچھن چلا نہیں کوشش کرتے تو پتہ لگتا ہے کہ جناب کئی کئی سو گناہ بجلی کا بل دیتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے سردیاں آ رہی ہیں گیس کا بل ایک اور بڑا خواہ ہے نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں گھبرانہ نا تو جس کا چولہ ٹھڑا ہو رہا ہو اس کو کہہ رہے ہیں گھبرانہ نا آپ کے لللے تلللے چل رہے ہیں آپ کی چال ہی بدل گئی اقتدار میں میں تو کہتا ہوں دکھائیں امران خان صاحب کی سال پہ لے کیا چال دی اور آپ کیا چال دی ٹھیک ہے جس طرح انہوں نے واقعی رہیست مدینہ بنا لی یہ غم کی شام کم نہیں ہوگی پاکستان کے عوام کے لیے اسی طرح بڑھے گی جو حالات ہیں اس میں کیا غم کی شام کم ہو آپ کو نظر آ رہی ہے بظاہر تو کچھ لگ نہیں ہے آج گوینر سٹیٹ بینک جو ہیں رضا باکر صاحب وہ بہت امپریسٹ ہیں ایجپٹن موڈل سے ایجپٹ سے ہے نا وہ وہاں ایم ایف کیلٹ وہاں بہو آج وہی صورتحال ہے تقریبا جو پاکستان میں محسو ہے اس کے کہ آئیم ایف کا پروگرام بڑا کامیاب رہا سب کنٹرول ہو گئے سبٹیز کم کر دی گئے سٹیبلٹی ہو گئی انویسمنٹ آ رہی ہے لیکن عوام کا برا حال ہے کیونکہ یہ ریلیف عوام پہ منتقل کی بے روزگاری ہو گئی ہے آئیم ایف کا پروگرام کامیاب ہے عوام کا برکستقل گئے اور جو وہاں کے سی سی ہیں صدر وہ انہیں ہر قسم کی سیاسی ڈیسنٹ کو کچھل کر رکھ دیا اس کے باوجود پہلے کی طرح تو نہیں کہ جہاں ہزاروں لوگ لیں سنٹلوں لوگ شڑکوں پر نکلے ٹھیک ہے اور ان کو ہزاروں کو گرفتار کر لیا ہے یہ موڈل جو ایم ایف کا ہے اب یہ پاکستان میں بھی اس طرح بھی جا رہے ہم سوائے اس کے کہ عربی پاکستان میں جمہوریت اور جمہوریہ ذارہ جو ہیں انتہائی مفلوج ہیں بہت ذریقے سے مسخ ہو چکے ہیں لیکن ابھی موجود ہیں لیکن شدید خطرے میں جے اچھا نظامی صاحب یہ معیشت کی ہم بات کر رہے ہیں ایم ایف کا پروگرام کامیاب ہو رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹڈ کم ہو رہا ہے آپ کے ٹیکس ریفنڈز جو ہیں وہ ٹیکس کلیکشن ریوینیو آپ کا بہت بڑھا ہے لیکن یہ سب سمرات عوام پر منتقل نہیں ہو رہے عالمی مسابقتی انڈیکس ہے ورلڈ اکنومک فورن کی نہیں نہیں اس سے پہلے تو میں رضا باکر نے کہا ہے کہ دوزار پندرہ پر تجارتی خسارہ صفر تھا اور ہمارے ذرزب و باطلہ سے غیر اچھی سطح پر تھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ بڑھا گرک ہو گیا دوزار پندرہ میں نون لیگ کی حکومت تھی ہاں لیکن اس کے بعد تو خراب ہوئے رہا اس کے بعد خراب ہوئے ہیں معاملہ آخری دو سالوں میں دو سالوں میں خراب ہوئے ہیں بعد میں جو انسٹیبلیٹی ہے اس سے خراب ہوئے ہیں لیکن پھر بی ریٹ اف گروڈ تو فائی پوائنٹ ایٹ پرسٹسٹ جی جی ٹھیک ہے اب یہ جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کبرائے نا وہ بھی جو خان صاحب نے کہا اکانومی مستقم ہو رہی ہے ہم نے قابو پا لیا ہے ہمارا کرلڈ ڈیفیسٹ کام ہو گئے کرلڈ ڈیفیسٹ کام یہ نہیں ہے ڈیسپشن ٹریپ باتیں کرتے ہیں جی جی اس لئے کام ہو گا ہے کہ جب ملک میں منفیکچرک نہیں ہو رہی تو اپورٹ کبھیل کام ہو گیا جی جی ٹھیک ہے نا ملک میں کچھ عربار نہیں کر رہا تو اپورٹ کا بھی اکسپورٹ اتنی ڈیویویوشن کا بات تھوڑی سے بڑی ہے ٹیکسٹیل کو بڑا انسٹیو دیا انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے لیکن ابھی بھی اکسپورٹ سے ہیں جو پیپلز فارٹی کے دور میں جس لیول پتی جی جی 25 بلین اس کو بھی نہیں جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب ایک اور ہے یہ احالات وہ ہیں اب آج ہر وقت ہر ہم کہتے رہتے ہیں بین لوگ قوامی ادارے بین لوگ قوامی ادارے نے یہ کہہ دیا وہ کر دیا آج بھی ایک رپورٹ آئی ہے یہ ورلڈ اکنومک فورم کا انڈیکس ہے کمپیرٹیو انڈیکس ہے اس نے پاکستان کو جو گریڈ کیا ہے تین درجے پاکستان معیشت میں نیچے چلا گیا ہے پچھلے سال 107 نمبر پہ تھا آج 110 نمبر پہ ہے اور آگے جو انہوں نے کلاسیفائی کیا ہے اس میں نظامی صاحب ایک اور بڑی alarming حالات ہیں مسابقت ہی جو آپ یہ مسابقت ہی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ حالات بدلتے بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیتے معاشی اس تحقام میں آپ 13 درجے نیچے چلے گئے 103 سے 116 خالے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں طویل مدد ترقی کے لحاظ سے کچھ صورتحال بہتر نظر آتی ہے ان لانگ رن اگر یہ کنسسٹنٹ رہے یہ سٹیپس اس طرح چلتے رہے تو کچھ صورتحال بہتر ہوگی لیکن یہ ان ریپورٹ چلیں وہ ہوئے یہ نہیں اتنا ذلی ہے کہ آپ 103 سے گر کر 116 تک آگئے 140 ملکم سے یہ 116 پہ آپ آگئے ہیں معاشی اس تحقام میں ایکنومک سٹیبلیٹی میں آپ 13 درجے گر گئے ہیں یہ بڑا alarming ہے نظامی صاحب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور alarming اس میں ہے کہ آپ سری لنکا سے نیپال سے بانگلہ دیش سے پیچھے ہیں اور آپ مالیاتی نظام بھی آپ نیچے گر گئے 89 سے 99 پہ 89 سے 99 پہ چلا گیا ہے یار اب تو یہ افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ GDP growth جو ہے ہماری سب سے کام ہے اس خطے میں اگرچہ فارنستان میں جو کام ہیں اس کا comparison نہیں آپ کر سکتے پاکستان سے کہ وہاں زیادہ ہے پاکستان سے لیکن پاکستان ایک بہت بڑی ایکانومی ہے فارنستان کی وجوہات اور ہیں جی جی وہ چلتا ہی سارا corruption اور امریکی مال پہ گرانڈ پہ چل رہے ہیں گرانڈ پہ چل رہے ہیں تو ہمارا ہے صورتحال بہت جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں چالیس صورتحال گاڑیوں کی لاقت کام ہوئی ہے جی تو انڈیا میں بھی تو کام ہوئی ہے جی انڈیا میں اکساد بزاری انڈیا میں جو اکساد بزاری ہے وہ ایک جس طرح کسی بڑے ایکانومی میں ہوتی ہے بھئی جن کا threshold level یہ نہیں ان کا جو ہے وہ چار سو ارب ڈالر سے زیادہ ان کے عرض ہمارے کتنے ہیں ہمارے چودہ پدرہ ڈالر نہیں 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 سات آٹھ ارب اچھا یہ لیٹس ہیں سات آٹھ ارب ہمارے پاس یہ آج ہی انہوں نے آپ ان کے خلاف کیا کریں گے آپ فورت سے استعمال کریں گے ہم یا تو ان کو اتجاج کرنے دیں ہم اب دیکھیں نا ماں یہاں لاہور میں شہر آئے قادرزم پر روز آتے ہیں لوگ اتجاج کرتے ہیں ان کی تصویریں کچھتی ہیں گھر چلے جاتے ہیں جو کوئی approach اپنانی پڑے گی ہم مال روڈ پہ تو تایا دفعہ ایک سو چوالیس ہے شباز شریف کے دور میں بھی تا ابھی بھی میرا خیال وہاں پہ یہی زلسلہ ہو رہا اکثر ہاں زندگی مفلوع جی رہتی ہے تو یہ پاسٹ میں ادا کرنے پڑے گی اس صورت میں لیکن اگر ایک طرف تاجر یہ گبرالیں تاجر گبرالیں تھوڑا سا عوام گبرالیں لیکن تین چیزیں دیکھیں ایک تاجر ہے ایک شہصدان ہے دیوار سے لگے ہوئے ایک مولوی ادراعت ہے محران فضل رمان وقر یہ ان سے کمپوٹیشن میں آگئے نا تو وہ کہتے ہیں رہست مدینہ ہم نے بنانی ہے امران خان صاحب کہتے ہیں میں نے بنانی ہے ایک وہ آگئے پھر مدرسہ رفاہمز کے نام پہ وہ کہتے ہیں ہمارا آپ دانہ پانی بند کر رہا جاتے ہیں جی 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 وہ آگئے ہیں اب یہ سارے جو ہیں اس کے ساتھ یہ ایک ہیڈی مکس ہے جس کو کہہ رہے ہیں جن لوگ وہ کہہ رہے ہیں وہ گبرائے نا وہ گبر آکے اگر سڑکوے پہ آجاتے ہیں تو کون رکھ سکے گا اس کو نظامی صاحب this is the big question اور اس پہ غور کرنا ہوگا حکومت کو اور یہ نہیں یہ دیکھیں تیل پڑا ہوا ہے سڑکوں پر پرٹرول ٹھڑکا ہوا ہے انہوں نے خود اپنی عوام کی جذبات کا آپ ذکر کر رہے ہیں نہیں ہر چیز کا تیری لگانے کی دیر ہے ہدا کرے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یار کہ کہ یہ ہوا تو ہمارا چولہ بلکل ٹھڑڑا ہو جائے جو جیسے کل اعتزاد صاحب بھی اکسپلین کر رہے تھے ہمارے ہی پروگرام میں کہ جو سیسی جمعاتیں ہیں مثل ان کے اوپر جب وہ ذرا سوڑے سے متردد ہوتے ہیں آپ لزوان لوگو ڈیل 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 یہ تو ڈیل نہیں دیں گے ڈیل نہیں دیں گے یہ اے نارو مانگ رہے ہیں وہ شیخ رشید صاحب رتبر لسان رہتے ہیں عمران خان صاحب بھی آگے پیچھے کہہ دیتے ہیں اچھا اب مسئبت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی اپنی وہ جوات ہیں ان کو بتا ہے کہ یار ابھی تو پھر بھی نیپ کی ضرورہ رہتے رہتے ہیں یہ سارا کچھ ہے پھر بھی یار کوئی سپریم کوٹ ہے آئی کوٹ ہے جا کے بیلے بھی ہو جاتی ہیں آپ جا کے کوئی میڈیا جو ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں اگرچہ اس پر بہت زیادہ کٹھیوں ڈال نہیں کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہے صحیح وقت پر غلط فیصلہ کر رہی ہے پھر دیکھیں بڑا نلائق ہے ان کے کان بھر رہے تھے لوگ پارکار کے اور جو جو اور قابل لے کے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور انہیں فیصلہ ایسے کیا کہ ملیہ الودی فوراں واپس آنے کے بعد انہیں بھیج دیا یہ نہیں اگر آپ ان کی ٹرم ختم ہو گئی تھی انہیں کوئی اچھا کام کیا شاید ان سے کوئی غلطیاں بھی ہو گئی جی جی وہ پراپر بھریل تو دے نا کسی کو ہم اب وہ بچاری محضر کہہ رہی ہے کہ میں تو بڑی تھے مجھے اسائنمنٹ ملے گی میں ٹام ختم کر ہم لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہم کہ ان کو کسی گناہ کی کردہ یا نہ کردہ گناہ کی کچھ کچھ بتا دیں کیا کیا ہے سزا دی گئی ہے کیا گناہ تھا اب دیکھیں اس لیے میں آ رہا تھا ہم ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اسی سے نرازگی تھی کہ کیبلٹ کی کہ ان کی جب تغریر ہوئی تو حالہ حالہ پڑھا تھا تغریر ہی تھی تاریخی تھی جس طرح زیاء والاقی تھی کہتے ہیں میں نوے علاق مسلمانوں کی نوے کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جب انہوں نے تغریر اسی طرح کی تغریر یہ تھی اب آن افروز کشویر اس سے آزاد ہو جائے گا یقین لیکن نزلہ ان پر پڑ گیا حال کیوں خالی تھا آپ کے مطابق ملیہ علودی پر یہ فورن منسٹر اور فورن سیکٹری فورن سیکٹری بڑے انہیں خان صاحب کے ساتھ ہم وہ معاملہ وہاں فورن منسٹر بھی انہیں فورن منسٹر بھی انہیں لیکن اچھا فورن منسٹر نے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فروری میں جب ملیہ علودی کی ٹام ختم ہوئی تو وہ آئی ہاں انہوں نے آکے اپنی ایکسنشن لے لی ابھی ملیہ فوری میں ایکسنشن لے لی شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت سے لابنگ کر رہے تھے مونیر اکرم کے بارے میں مونیر اکرم مونیر اکرم بات یہ ہے کہ جن پتوں پہ تکھیہ تھا جب وہ پتیں ہوا دے لگ پڑے تو معاملات سے دردر ہو جاتے ہیں ملیہ علودی بھی تھی وہ ڈپینٹ کر رہی تھی کہ ان کو تمام عطاروں کی سپورٹ ہوگی وہ ایسا نہیں تھا وہ اوور ایسٹیویٹ کر گی اور مونیر اکرم جو ہے وہ ایک انتہائی ہارڈ لائنڈر قسم کے ایڈیا پہ بڑے ہارڈ لائنڈر ہیں اور بڑے کردینشل ان کے بڑے کلیر ہیں لیکن ملیہ علودی بھی بڑے کلیر ہیں اس واملے میں پاکستانی مفاد کو لے کے ملیہ علودی جو ہیں ان کی کریڈیبلیٹی پہ آپ شاک نہیں کر سکتے نظامی صاحب مولانا کو روکنے کے لیے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹاسک دیا گیا جس میں وفا کی وزیر برہ مذہبی امور نورالحق قادری صاحب بھی ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے اس سے پہلے کچھ سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کریں دیکھیں میں مخصر سی بات آپ بکر دوں یہی رستہ ہے دیکھیں آپ چین گئے ہیں بڑا اچھا بیان دیا چین کشمیر کے اوپر انڈیا کے موقف کو بالکل انہوں نے نفی کر دی انڈیا میں جا رہے ہیں وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے موربل کو سبلٹیا کیا کہتے ہیں اس پہ جا رہے ہیں انہوں نے بڑا کلیر کرتے ہیں لیکن ساتھ ایک bottom line کیا مذاقرات کریں مذاقرات کریں مذاقرات جو ہیں اپنے neighbors کرنے پڑے ہیں کامرون منٹر مارے ایک صفیر تھے ہیں انہوں نے اگلے دن کہا کہ یہی بات جنرل کینی نے کئی طالبان کے بارے میں وہ بات ٹھیک ہے وہاں لیکن اس وقت جو صورتحالہ کس سے بات کریں ہم باتچیت ہوئی نہیں سکتی ٹھیک لیکن آپ نے جو بات کینا جہاں تک پاکستان میں ریڈکل آمد نہیں کیا باتچیت کرنی چاہیے پارلیمنٹ کو فعل بنانا چاہیے اور معاملات کو صدارنے کوش کرنی چاہیے یہ انانیت مسندی سے یا انہ سے بات نہیں بنیں گے ٹھیک نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آج کم سے اتنا ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی